پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے آجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور یہ کبھی پڑھنے سے پرانا نہیں ہو سکتے تو یہ قرآن ایک موجزہ ہے یہ ہو سکتا ہے مستقبل میں کیا کچھ اس سے پتا چلے گا اور لوگ کیا کیا چیزیں اس میں سے نکال لیں گے may be or may not be یہ اس کے لئے کوئی حتمی تین دیکھیں میرے پاس ایک آدمی آیا وہ کہتا ہے کہ قرآن میں نے پوچھا کیا کر رہے ہوں کہتا ہے میں آج کل تحقیق کر رہا ہوں میں نے سمجھا شاید ایم فل کر رہا ہوگا پی ایچ ڈی کر رہا ہوگا تو میں نے کہا یہ کئی سال پرانی بات تو میں نے کہا کیا تحقیق کہتا ہے قرآن پر تحقیق کر رہا ہوں تو میں نے کہا ایم فل کر رہے ہو پی ایچ ڈی کر رہا ہوں کہتا ہے نہیں میں نے کہا پی ایچ ڈی کہتا ہے نہیں میں نے کہا کس ڈگری کے لئے آپ تحقیق کہتا ہے نہیں ڈگری کے لئے نہیں کر رہا تو میں نے کہا کیا تحقیق کر رہے ہیں باہر لمبی بات ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ آدمی سائنس ٹیچر تھا اور اس نے کہا کہ میں قرآن کی اس طرح کی آیات پڑھتا تھا کیا تُو نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا اچھا وہ کہتا ہے میں اس طرح کی چیزیں پڑھتا تھا تو میں کہتا تھا میں نے تو نہیں دیکھا قرآن کہتا ہے کیا تُو نے دیکھا نہیں میں کہتا تھا میں نے تو نہیں دیکھا یہ قرآن کیا کہتا ہے پھر وہ کہتا ہے اس نے اپنا جو بی ای سیڈ کا تھیسس لکھا تھا اس نے قرآن کی پانچ پشنگوئیاں جو مستقبل میں وقوع پذیر ہونے کا امکان تھا اس نے اس پر لکھا تھا اور اس نے کہا چونکہ سائنس ٹیچر تھا وہ سینٹیفیل کی سوچتا تھا اس نے اس کو بھی جو جو قرآن پاک میں ہے نا اللذی جالکم من الشاجر الاخدر نورا کہ اللہ نے تمہیں یہ سرسبز درخت سے آگ پیدا کی تو وہ کہتا تھا یہ بھی پیشنگوئی ہے یہ مستقبل میں وقوع پذیر ہوگی وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو درخت جو چھوڑتے ہیں نا رات کو یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کاربن ڈائی آکسائیڈ یہ چھوڑتے ہیں اور آکسیجن یہ لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ جو ہے یہ اگر کاربن مونو اکسائیڈ بن جائے تو وہ برننگ گیس ہے جی آہ جی آہ اچھا اچھا اس طرح کا کوئی اس نے مجھے بتایا وہ برننگ گیس ہے جی آگ بھی لگ جاتی اسی لیے اچھا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا اگر وہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ یہ ہوگا کہ پیوندکاری کے ذریعے سے ایسے درخت پیدا ہو جائیں گے کہ دیکھیں ایک انٹرپٹیشن تو اس کی چکم آگ کا درخت ہے تو اس کی ٹین یہاں رگڑیں تو آگ پیدا ہوتی ہے لیکن وہ کہتا ہے ایک دوسری انٹرپٹیشن یہ مستقبل میں ہوگی کیا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک درخت ہوگا اور وہ آہ یہ بار بار یہ کر کے نا پیوندکاری تو ایک ایسا درخت پیدا کر لیا جائے گا سینٹیفیکلی جس میں سے برننگ گیس نکلے گی صحیح اور وہ گھروں میں ہر گھر میں ایک درخت لگا لیا جائے گا صحیح بجائے گیس کا سینٹر لینے کے اور گیس کا کنیکشن لینے کے ہر گھر میں ایک درخت ہوگا اور اس درخت کے تنہے میں جو ہے نا وہ پائپ لگا ہوا ہوگا اور اس میں سے جو ہے گیس نکل رہی ہوگی اور یہ اللہ دی جالالکم من الشاعر الاخضار انارہ اور یہ اس میں سے آگ نکل رہی ہوگی اور کہتا ہے یہ مستقبل میں وقوع وزیر اچھا اس طرح کہ اس نے بڑی حیران کون کی سن کی باتیں اچھا وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچا کرتا تھا تو ایک دن میں گیا سائنس میوزیم تو سائنس میوزیم میں کہتا ہے ایک تیغہا لکھا ہوا کہ اپنی آواز کی تصویر دیکھیں تو کہتا ہے میں نے کہا یہ کیا اپنی آواز کی تصویر دیکھیں تو کہنا میں نے وہاں ایک مایک لگا ہوا تھا اس پر بولا اور سامنے ایسے تصویر آنا شروع ہوئی وہ تھا کیا کہ اس نے صرف وہ اس کو جو ہے نا پانی کے اوپر سلیٹس رکھی ہوئی تھی تو وہ آواز کی وجہ سے اس میں وائبریشن پیدا ہوتی تھی اور اس کے نیچے لائٹ لگائی ہوئی تھی صحیح اور وہ سامنے اس کی جو انا وہ روشنی پڑتی تھی صحیح تو وہ سمپل سا ایک کنیکشن تھا وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں تھا میں بولتا تھا تو اس میں سے وہ لہروں کی وجہ سے کوئی روشنی تو کہتا ہے تو آواز کی تصویر لیکن کہتا ہے اس سے مجھے آئیڈیا پیدا ہوا کہتا ہے مجھے آئیڈیا یہ پیدا ہوا کہ جتنے انرجیز ہیں انرجی کی جتنی بھی قسمیں ہیں یہ ساری باہم انٹرچینجیبل ہیں یہ ایک دوسرے میں تبدیل ہو جاتی ہے لہذا وہ کہتا ہے میں سوچنا شروع ہو گیا کہ اگر یہ جو ساؤنڈ انرجی ہے یہ وی ان انرجی میں چینج ہو جائے تو پھر کیا ہوگا اگر وہ ایسا کوئی پرفیکٹ سرکٹ بنایا جائے جس میں آدمی جو بولے اس کی تصویر نظر آئے تو وہ کیا ہوگا اس پر پھر وہ کہتا ہے میں نے قرآن کو پڑھا تو مجھے قرآن میں سے تین سو ستر آیات ملی کہ جس سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ جب آدمی آم آدمی آم گفتگو کرتے ہوئے اس میں بولے گا تو اس کی تصویر پرفیکٹ سرکٹ میں بھی ٹھیک نہیں آئے گی لیکن جب وہ قرآن پڑھے گا تو اس کی تصویر بلکل صحیح آئے گی اچھا اس نے یہ نتیجہ نکالا قرآن پاک کی تین سو ستر آیات سی مسئلہ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں قرآن نے کہا الحمدللہ اللہ ذی انزل علا حبدالکتاب ولمی جعلہو اے واجہ صحیح صور اکاف کہ اللہ نے اپنے بندے پر کتاب نازل گی جس میں کوئی ٹیڑ نہیں رکھی تو وہ کہتا ہے کہ مسئلہ میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دیجئے تو اس میں کونسی ٹیڑ ہے کہتا ہے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میری گفتگو میں بھی کوئی ٹیڑ نہیں ہے سادہ فکر ہے اس میں ٹیڑ کوئی نہیں ہے تو کہتا ہے اصل میں اس کا تعلق اس تصویر کے ساتھ ہے کہ میں اگر کہوں کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دیجئے اس میں کہوں اس سرکٹ کے اندر اس کی جو تصویر آئے گی وہ ٹیڑی میڑی ہوگی دنیا کی ہر زبان کی ہر بات کی تصویر ٹیڑی میڑی ہوگی سوائے قرآن کے اور قرآن جب پڑا جائے گا تو اس کی تصویر جو ہے اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ قرآن جب نازل ہوا تھا تو وہ زباندانی کا دور تھا تو قرآن نے سارے زباندانوں کو مات دے دی آج ویڈیو کا دور ہے اور قرآن نے ویڈیو کے دور میں ویڈیو والوں کو سب کو مات دے دی دی کیا بات ہے اچھا یہ اس کی اب اندازہ کریں میں تو وہ سوچ سوچ کے اور اس کی باتیں سن سن کے حیران ہو لیکن بہرحال شیخ قرآن کے اندر کیا کچھ ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے اور ان ساری چیزوں کو دیکھیں وقوب ازیر ہوتا ہے کہ نہیں اچھا اس کو ہمارے ایک استاد جو ہیں اس کو پکڑ کے یو ای ٹی لے گئے اچھا یو ای ٹی میں الیکٹرونکس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے ملاقات کرو صحیح اور اس نے انہوں نے بھی اس کی باتیں سن کے انہوں نے کہا یہ جو بات کرتا ہے نا بہرحال ایسا سرکٹ بن جائے ہاں تو ہوگا صحیح کچھ نہ کچھ وہ وہ ہوگا جو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ اور ہوگا ہمیں نہیں پتا لہٰذا اس طرح کی اتنی باتیں ہیں قرآن کے بارے میں وہ ہو سکتا ہے می بھی اور می نوٹ می میں میں جو سمجھے